اور اب خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے جہاں کراچی میں لٹیروں کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے عوام مال بچانے کے لیے جان داؤ پر لگائیں تو جان سے چلے جاتے ہیں ڈکیتی مضاہمت مزید جانے لے گئی مختلف علاقوں میں پیش آئے واقعات پر دیکھتے ہیں یہ خصوصی روبارٹ کراچی میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے شہریوں کا قتل معمول بن گیا وہیں ڈکیتوں اور پولیس کی مدبیڑ میں بھی شہری نشانہ بننے لگے گزشتہ روز پولیس ڈاکووں کے مقابلے کی عزت میں آنے والے نوجوان کاشان کی موت کا حضر زمدار کون سوال تا حال جواب طلب ہے پولیس افسران ایمبلنس ڈرائیور کی غلطی کو موت کی وجہ قرار دے رہے ہیں جبکہ اینی شاہدین کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں دوسری جانب اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا موٹر سائیکل سوار حملہ آور فرار ہو گئے اورنگی سنتی ایریا میں ڈاکووں نے چودہ سالہ ریحان کی چان لے لی سفاق ڈاکووں نے مضامت پر مقدول کو گولیاں ماری شہریوں نے مبینہ ڈکیت کو دھڑ لیا دوسری جانب بلدیا ٹاؤن میں اے وی ال سی اور ڈاکووں کے درمیان مقابلہ فائرنگ کے توادلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار اسلحہ اور چھینی گئی گاڑی بھی برامت کی گئی ڈاکو آصف پر مختلف تھانوں اور اسلحہ میں مقدمات ترج ہیں شاہ فیصل کالونی سبزی مارکٹ میں ڈاکووں نے پانچ بچوں کے باپ کی جان لی لی وقتے میں چودہ سالہ لڑکا زخمی ہو گیا بینک سے رقم لے کر نکلنے والا مقتول جاوید اقبال اوچی ڈی سی ایل میں ملازم تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے